بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید کر دیوں آپ سب بلکل گھریت ہی ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں بریڈ کرمز کی ریسپی اکثر ہم سنیکس میں یا کباب بنانے کے لیے اس کی کوٹنگ کو کرسپی بنانے کے لیے بریڈ کرمز کا یوز کرتے ہیں اس کی کوٹنگ کرتے ہیں تو میں نے کہا کیوں نہ آج اس کی ریسپی شیئر کی جائے تو میں دو طرح کے بریڈ کرمز کی ریسپی آئر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر بریڈ کے کچھ سلائسیز لی ہیں بریڈ کے سلائسیز کا جو سائز ہے وہ آپ اپنی مرضی کے مطابع رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے سینڈوچ بریڈ کا یوز کرنا ہے میٹی بریڈ نہیں یوز کرنی سینڈوچ بریڈ ہم نے اس لیے یوز کرنی ہے کیونکہ ہم نے ان کی کوٹنگ کرنی ہے سنیکس کی اوپر کیونکہ وہ کرسپی ہوتے ہیں اور سوڑے سپائسی ہوتے ہیں اور اگر ہم میٹی بریڈ کا یوز کریں گے تو وہ سنیکس کی اوپر کوٹنگ کیے ہوئے اچھی نہیں لگیں گی اچھا یہاں پر میں نے لیے جو بریڈ سلائسی لیے تو ان کے کنارے میں ریموو کر دوں گی کسی بھی تیز نائف کی حیب سے یا پھر آپ پیزا کٹر سے بھی اس کے جو کنارے ہیں وہ ریموو کر سکتے ہیں ان کا جو براون مولا پارٹ ہے ان کو ہم زائے بلکل بھی نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کے بھی کرمز بنائیں گے دوہ طرح کے کرمز کی ریسپی آج جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ان کے جو سائیڈ والے پارٹ ہے وہ سیپرر پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح سے ساری جو بریڈ کے سلائس لیے ہیں ہم ان کے کنارے ریموو کر دیں گے ان کو پلیٹ میں رکھتے رہیں گے سلائسی کو لگ رکھ لیں گے اور جو کنارے ہیں ان کو لگ بلیڈ میں رکھ لیں گے اس طرح سے چلیں جی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے باری باری کٹنگ کی ہے کٹنگ آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے اب جو بریڈ سلائسیز کا سینٹر والا وائٹ والا پارٹ تھا ان کو میں نے کر لیا ہے گریڈ اچھی طرح سے کسی بھی گریٹر سے آپ ان کو گریڈ کر لیں یا پھر جو جوسر ماشین کے ساتھ گریٹر آتا ہے آپ ان کی ہلپ سے بھی اس کو گریڈ کر سکتے اچھا دی اب ہم نے ان کو کرنا ہے روست جتا Iris جو اچھے گو اور جب ان کا کلر ہلکا سا گولڈن آ جائے تب ہم نے ان کو نکال لینا اسی طرح سے دوسرے سائیڈوں والا پارٹ ہم نے براؤن کلر کا نکال کے رکھا تھا اس کو بھی ہم گریٹ کر لیں گے اور اس کو بھی اس طرح سے روست کر لیں گے آپ اکثر بزار سے لاکر بریڈ کرمز مہنگے مہنگے یوز کرتے ہوں گے آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہوگی کیونکہ بزار والے بریڈ کرمز اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے اور وہ بہت کوسلی پڑ جاتے ہیں لیکن آپ گھر پر بنا کے دیکھیں بہت آپ کو ایزی ہو جائے گا سنیکس میں لوگ کرسپی بنانے کے لیے کباب اکثر ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کے اوپر ہم لگا دیتے ہیں اسے کباب بلکل بھی نہیں ٹوٹتے کوٹنگ میں بہت آسانی کرتے ہیں اور کرسپی بھی ہو جاتے ہیں تو اس کو لازمی یوز کر جائے گا اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اگر ہم ویسے ان کو گریٹ کر کے رکھ دیں تب یہ دو یا تین دن تک خراب ہو جائیں گے لیکن ہم نے ان کو کیا ہے روست تو تقریبا یہ دو سے تین منت کے لیے آسانی سے چل جائیں گے اب کسی بھی جار میں ان کو بند کر کے رکھیں تو یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے نہ ہی اسے سمیل آئے گی اور ککنگ کرتے وقت یہ سنیکس بناتے میں بہت ہمارے کام آتے ہیں تو ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اچھی لگے لائک کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ بائی بائی